محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جٹلایا نہیں جا سکتا ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے لیکن وہ انسان نہیں جانتا کہ اسے کب موت آئے گی اللہ تعالیٰ نے اسے انسان سے پوشیدہ رکھا ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری میں مصروف رہے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تاکہ اس کی آخرت کامیاب ہو ناظرین موت کے حوالے سے ایک وائرل ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی کافی توجہ حاصل کر چکی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو عرب کے ایک ملک سے ہے ایک فیملی کافی دنوں کے بعد کھانے کی میز پر اکٹھی ہے فیملی میں زیادہ تر عورتیں ہیں تین بیٹیاں ہیں ان کی ایک ماں ہے اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہو اس لمحے کو یادگار بنا لیا جائے لہٰذا یہ لوگ ایک جانب کیمرہ لگا کر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اسی دوران کچھ ایسا ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ جسے یہ زندگی بار نہ بلا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پر موجود ایک عورت کا آخری وقت آ جاتا ہے اور اچانک سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ایک لمحہ پہلے یہ لوگ خوشیوں میں مگن تھے یہ خوش تھے لیکن موت نے ان کی خوشیوں کو اجار دیا خوشیوں کے لمحات جنہیں وہ کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا چاہتے تھے وہ ان کے لیے ایک تلخ حقائق بن گئے ناظرین حاصل کلام بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے موت کی تیاری رکھنی چاہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب کس کو موت کا فرشتہ آنگیرے اور اسے یہ پیغام سنائے کہ تمہارا وقت مکمل ہو چکا ہے اب تمہیں رب کے حضور پیش ہونا ہے لہٰذا رب نے تمہیں جو زندگی دی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب اس کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا تو ناظرین انسان اس زندگی میں مسافر ہے یہ زندگی عارضی ہے لہٰذا ایک مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اس کے زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے